السلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل فائی سور بھائی آمنہ شاہ آئی اوپ کہ آپ خوش ہوں گے کہانی شکرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میرا کونٹرینٹ پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں حالہ تو واقعات سے تو یہی نظر آ رہا تھا کہ رانہ سلطان مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے اتابلہ ہوا جا رہا تھا بارہ فروری کی صبح میں تیار ہوگا تھانے پہنچا تو تھانے کے سامنے ایک سجے سجائے آلی شان ٹانگے کو کھڑے دیکھ کر میں چھونک اٹھا میرے ذہن میں پہلا خیال یہی اُبرا کہ یہ کون رئیس صبحی صبح مجھ سے ملنے چلا آیا ہے یہ سوال چونکہ ذہن میں پیدا ہوا تھا لہٰذا جواب دینے میں بھی میرے ذہن نے ایک لمحے کی تاخیر نہ کی اور وہ جواب تھا رانہ سلطان میں نے اپنے کمرے میں قدم رکھا تو مرد مسکوت پہلے سے وہاں موجود تھا مجھ پر نگاہ پڑی تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا پھر خاصی قراری آواز میں بولا السلام علیکم علیک صاحب والیکم سلام میں نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس سے مسافق کیا پھر اپنی کرسی پر بیٹھنے کے بعد میں اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا رانہ صاحب یہ کیا ہے میری میس کے اوپر دو کنگ سائز ٹوکرے رکھے ہوئے تھے جو اوپر سے مکمل طور پر ڈھکے ہوئے تھے لہٰذا میں اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ ان ٹوکروں کے اندر کیا تھا اسی لئے میں نے رانہ سلطان سے سوال کیا تھا ایک ٹوکرے میں تازہ موسمی پھر اور دوسرے ٹوکرے میں خوشک میں وجات ہیں اس نے سرسری انداز میں بتایا ملک صاحب یہ ہماری پہلی ملاقات ہے خالی ہاتھ آپ کے پاس آنا اچھا نہیں لگا اس لئے نظر آنے کے طور پر یہ معمولی سی سوغات پیش خدمت ہے امید ہے آپ قبول فرمائیں گے جب سے مجھے یہ پتا چلا تھا کہ رانہ سلطان مصمیلے تھانے آنے والا ہے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ایسی عدا سے پیش آؤں گا کہ اسے ایک لمحے کے لئے بھی احساس نہ ہو کہ میں آنے والے دنوں میں اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے والا ہوں میں نے جو کچھ سوچ رکھا تھا اسے کامیاب بنانے کے لئے رانہ سلطان کو خوش فہمی میں رکھنا بہت ضروری تھا اگر اسے میرے ارادوں کی ذراسی بھی بھنک پڑ جاتی تو میرا منصوبت چوپٹھو کر رہ جاتا اور پھر کچھ بھی میرے ہاتھ نہ آتا اس تکلف کی کیا ضرورت تھی رانہ صاحب میں نے خوش دلی سے دوست آنا انداز میں کہا آپ خالی ہاتھ بھی تشریف لے آتے تو مجھے خوشی ہوتی خالی ہاتھ آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملک صاحب وہ مائنہ خیص لہجے میں بولا آپ ایک ایماندار اور فش سناس پولیس آفیسر ہیں اس لئے میں آپ کی خاطر داری کے لئے تازہ اور خوش فروٹ لے کر آیا ہوں میں نے اس کے لہجے میں پوشیدہ مائنے تک رسائی حاصل کر لی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مزاک کے رنگ میں کہا بسورت دیگر ان ٹوکرو کی جگہ آپ ایک پھولا ہوا لفافہ میری خدمت میں پیش کرتے ہیں نا بلکل درست اندازہ لگایا آپ نے وہ ایک کہہ لگاتے ہوئے بولا لیکن آپ جیسے اصول پر پولیس آفیسر کی شان میں میں اس قسم کی گستاخی نہیں کر سکتا لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک آسودہ سانس خارج کی پھر بڑے بھرپور نظر مجھ پر ڈالتے ہوئے بولا ویسے آپ کی کوئی بھی ضرورت تو بلا جھجک مجھے یاد کر لی جائے گا میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا میں نے اس تھانے میں تائینات ہونے والے ہر انچار صاحب کی بہت خدمت کی ہے جی رانہ صاحب میں جانتا ہوں میں نے کہا یہاں کے ثابت تھانہ انچار صدیق جیما کے ساتھ تو آپ کی بڑی گہری دوستی تھی جی بلکل تھی وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر مائنہ خیز انداز میں بولا ویسے ہی دوستی آپ کے ساتھ بھی قائم ہو جائے گی اگر آپ پسند فرمائیں گے تو میں تو جی اور جینے دو کا قائل ہوں رانہ صاحب میں نے رانہ سلطان کو اپنے شیشے میں اتارتے ہوئے بڑے کھلے دولے انداز میں کہا جو مزہ اتفاق اور پیار میں ہے وہ بھلا دشمنی اور مخالفت میں کہا آپ کے ساتھ خوب نبیگی ملک صاحب وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بڑی ہشیاری سے بولا آج سے ہماری دوستی کا آغاز ہو گیا میں نے بڑے تباک سے اس کا ہاتھ دھامتے ہوئے کہا بلکل ہو گیا آغاز رانہ صاحب رانہ سلطان کے چہرے اور آنکھوں میں اتمنان چھلکنے لگا ایسا اتمنان جیسے اس نے مجھے فتح کر لیا ہو میں نے بھی اپنے انداز و اتوار سے اسے یہی تاثر دیا کہ میں اس کے شیشے میں مکمل طور پر اتر چکا ہوں رانہ سلطان کی عمر پیسر سے زیادہ تھی وہ سرد و گرم چشیدہ ایک گرگے بارہ دیدہ ایار اور مکار انسان تھا اسے شکار کرنے کے لیے منافقہ تو چال بازی کا چارہ استعمال کرنا بہت ضروری تھا اور میں اس وقت یہ ہی کر رہا تھا ملک صاحب وہ یکتم سنجیدہ ہوتے ہو بولا آپ سے ملاقات تو کرنا ہی تھی لیکن اس کے ساتھی میں ایک معاملے پر آپ سے معذرت کرنے بھی آیا ہوں میں نے انجانپن کی ادھکاری کرتے ہوئے پوچھا رانہ صاحب میں سمجھا نہیں آپ کس معاملے کی بات کر رہے ہیں میرا اشارہ کل والے نا خوشگوار فاقی کی طرف ہے اس نے اپنے چہرے پر ندامت سجاتے ہوئے کہا میرے ایک آدمی نے آپ کے کانسٹیپل کے ساتھ بدتمیزی کی تھی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا مجھے اس واقعے کا سخت افسوس ہے امید ہے کہ آپ درکزر فرمائیں گے پوری نے بہادر کے ساتھ جو کچھ کیا تھا رانہ سلطان اسے کوئی معاملی سی بدتمیزی سمجھ رہا تھا میں نے کہا میں نے آپ کے اس بدتمیز بندے کی گرفتاری کے لیے اے عیسائی فیروز کو سلطان آباد روانہ کیا تھا لیکن پتہ چلا تھا کہ آپ نے پوری کو کسی ضروری کام کے لیے کوٹ زامن بھیج دیا ہے سج پوچھیں تو مجھے پوری کی اس جسارت پر بہت غصہ آیا تھا اسی لیے میں نے اس کی گرفتاری کے لیے فیروز کو سلطان آباد بھیجا تھا آپ یقین کریں ملک صاحب وہ پشیمانی بھرے لہجے میں بولا جب میں نے پوری کو کوٹ زامن بھیجا اس وقت تک مجھے اس واقعے کی خبر نہیں تھی یہ تو مجھے بہت بعد میں پتہ چلا تھا کہ پوری نے آپ کی تھانے کے کانسٹیبل پر ہاتھ ٹھایا ہے خیر آپ فکر نہ کریں پوری واپس آ جائے تو میں خود اسے سزا دوں گا انشاءاللہ آئندہ آپ کو اس قسم کی کوئی شکایت نہیں ملے گی یہ میرا آپ سے وعدہ ہے میں آپ کے اس وعدے پر یقین کرتا ہوں رانہ صاحب میں نے اسے مکمل اندھیرے میں رکھتے ہوئے گہری سنجید کی سے کہا اگر آپ اپنے بندوں کو قانون اور قانون کے رکھوالوں کا اترام کرنا سکھا اور سمجھا دیں گے تو پھر کبھی کسی کی گرفتاری کی ضرورت پیش نہیں آئے گی آپ کے حکم اور خواہش کی تعمیل کی جائے گی ملک صاحب وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بڑی فرما برداری سے بولا میری کوشش ہوگی کہ آپ کے تھانے کے عملے کو کبھی میرے کسی آدمی کی طرف سے کوئی شکایت نہ ہو رانہ صاحب میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ٹھوس لیجے میں کہا بات صرف میرے تھانے کے عملے تک محدود نہیں ہے میں سمجھا نہیں ملک صاحب وہ الجھن زیادہ نظر سے مجھے تکنے لگا آپ نے شاید اس نکتے پر غور نہیں کیا جس کے سبب پھوری اور میرے کونسٹیبل کے درمیان جھگڑا ہوا تھا میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کون سا نکتہ ملک صاحب اس کی الجھن میں مصنوعی حیرت بھی شامل تھی آپ کا ملازم خاص پھوری سلطان آباد کی ایک وسنے نرگس نامی عورت سے دن دہارے سرعام بتتمیزی کر رہا تھا میں نے اس کی مصنوع الجھن کو رفع کرنے کی قرصے کہا میرے سپائی نے پھوری کو اس نازبہ حرکت سے رکنے کی کوشش کی تو وہ سپائی سے بھڑ گیا اور اسے زخمی کرنے کے بعد جائے وقوع سے فرار ہو گیا رانہ صاحب یہ تو کھلی گنڈا گردی ہے اچھا اچھا آپ اس نرگس کی بات کر رہے ہیں جو بازد منیاری فروش کی بیوی ہے وہ سہسری انداز میں بولا میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اختفاء کیا وہ کوئی اچھی عورت نہیں ہے ملک صاحب اچھی عورت نہیں ہے میں نے ٹٹولنے والی نظر سے اسے دیکھا میں سمجھا نہیں رانہ صاحب آپ کو نرگس میں کیا خرابی نظر آتی ہے میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ کردار کی اچھی عورت نہیں ہے وہ رازداران انداز میں فضاحت کرتے ہوئے بولا اس میں اس بیچاری کا بھی زیادہ قصور نہیں ملک صاحب نرگس کا گھر والا پڑا نکمہ مرد ہے بلکہ سچ پوچھیں تو باسط مرد کہلانے کے قابل ہی نہیں وہ نرگس کو سمال نہیں سکتا اسی لئے اس کی غیر موجودگی میں نرگس ادھر ادھر دل پشوری کرتی پھرتی ہے مجھے اس کے غیر مردوں کے ساتھ دو تین چکروں کا بھی پتہ چلا ہے رانہ سلطان نے نرگس کے بارے میں جتنے گھٹیا اور آمیانانداز میں اظہار خیال کیا تھا اسے سن کر مجھے غصہ تو بخوت آیا لیکن میں نے اپنی اندرونی کیفیت کو آنکھوں یا چہروں سے ظاہر نہیں ہونے دیا اور گہری سنجید کی سے کہا رانہ صاحب مجھے تو اس علاقے میں آئے ہوئے جمع جمع آٹھ دن ہوئے ہیں میں نہیں جانتا کہ یہاں بسنے والا کون شک برا اور کون اچھا ہے فرض کریں میں مان بھی لوں کہ نرگس آپ کے بیان کے مطابق اچھے قدار کی مالک نہیں ہے پھر بھی سلطان آباد کے کسی مرد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یوں سرعام اس کا خات پکڑ کر بتمیزی کرے نرگس جس انداز میں مضاہمت کر رہی تھی اس سے بازت تھا کہ وہ آپ کے ملازم کی نازیبہ حرکت پر سخت برہم تھی لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی پھر سنسناتے ہوئے لہجمع اضافہ کرتے ہوئے کہا رانہ صاحب آپ سلطان آباد کے والی وارث ہیں اس گاؤں میں بسنے والے تمام افراد آپ کی ریایہ کی حیثیت کے حامل ہیں کسی کا کردار میلہ ہے یا اجلہ اس بات سے کتے نظر آپ ہر شکت کی جان مال اور عزت کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیں نہیں ملک صاحب وہ جلدی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں اس معاملے کی پوری تحقیق کراؤں گا کسی شک کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے کی عزت پر خات ڈالے چاہے ایسی غلطی کا مرتقب میرا کوئی ذاتی ملازم ہی کیوں نہ ہو رانہ سلطان ان لمحات میں باتیں تو بہت اچھی کر رہا تھا اس کے دل میں کیا تھا میں اس سے واقفیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا نیت کا عیوال اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا میں نے رانہ سلطان کے بارے میں جو کچھ سن رکھا تھا اس کی روشنی میں میں بڑے وسوق سے کہہ سکتا تھا کہ سر دست وہ اپنی عدکاری سے مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا تھا بہرحال میں نے اپنے منصوبے کے تحت یہی ظاہر کیا کہ مجھے اس پر کامل بھروسہ ہے میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا رانہ صاحب آپ کے لئے میرا مشورہ تو یہی ہے کہ پوری نے میرے کونسٹیبل اور نرگس کے ساتھ جو بھی بتتمیزی کی ہے اس معاملے کو آپ خود ہی دیکھ لیں تو اچھا ہے اگر پولیس حرکت میں آگئی تو پھر یہ سلسلہ بہت دور تک جائے گا سمجھ گیا ملک صاحب وہ بڑی شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جلدی سے بولا آپ اس حوالے سے بلکہ بے فکر ہو جائیں آئندہ اس نویت کی کوئی شکایت آپ تک نہیں پہنچے گی میں نے اس ابتدائی ملاقات میں اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت رانہ سلطان کو اس عمر کا یقین دلا دیا تھا کہ میں اس پر مکمل بھروسہ کرنے لگا ہوں اور یہ میری ایک بڑی کامیابی تھی رانہ سلطان کے رخصت ہونے کے بعد میں نے اس کے لائے ہوئے تازہ اور خوش پھلوں کے دونوں ٹوکروں کو اپنے تھانے کے عملے میں تقسیم کر دیا پھر نرگس سے ملنے سلطان آباد کی طرف روانہ ہو گیا اس وقت میں اکیلا ہی تھا اور احتیاطاً میں نے عوامی لباس چلوار کمیز سیبتن کر رکھا تھا پولیس کی یونیفارم دوری سے لوگوں کو متوجہ کر لیتی ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ سلطان آباد میں میری آمد کا چرچہ ہو اسی لئے میں کسی کو اپنے ساتھ بھی نہیں لیا تھا میں ہمیشہ سے پیدل چلنے کا عادی رہا ہوں اور میری رفتار بھی اچھے خاصی ہوتی ہے اس رفتار سے میں ایک گھنٹے میں بہ آسانی چار کلومیٹر کا فاصلہ تے کر لیتا ہوں اگر نارمل رفتار سے بھی پیدل چلا جائے تو ایک گھنٹے میں پانچ کلومیٹر تو تے ہو ہی جاتے ہیں میرے تھانے سے سلطان آباد کا فاصلہ صرف ایک میل تھا لہٰذا میں محض پندرہ منٹ میں اپنی منصر پر پہنچ گیا نرکس کا مکان دھوننے میں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا کونسٹیبیل راشد نے بڑی تفصیل کے ساتھ مجھے نرکس کے مکان کا ایڈرس سمجھا دیا تھا میں سیدھا اس کے دروازے پر جا پہنچا میری ہدایت کے مطابق نرکس اس وقت اپنے گھر میں موجود تھی میرے دستک کے جواب میں دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے متضبطب لہجہ میں استفسار کیا جی کون ہے میں اس علاقے کا نیا تھانے دار ملک سفدر حیات ہوں میں نے اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ تم اس سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتی ہو میں اسی لئے تم سے ملنے آیا ہوں اس نے دروازہ کھول دیا پھر گلی میں دھائے بائیں دیکھنے کے بعد میری طرف تکتے ہوئے استراری لہجے میں بولی تھانے دار صحاب آپ اندر آ جائیں بات کے اختتام پر اس نے میرے لئے راستہ چھوڑ دیا میں اس کے گھر میں داخل ہوا تو اس نے دروازہ بند کر دیا تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں اس مکان کی بیٹھک میں روبرو بیٹھے ہوئے تھے میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا نرگس میں زیادہ دیت تک تمہارے پاس رک نہیں سکتا لہٰذا جو بھی کہنا چاہتی ہو شروع ہو جاؤ آپ بیٹھیں میں آپ کے لئے چائے بنا کر لاتی ہوں وہ اٹھنے کا ارادہ کرتے ہوئے بولی پھر آرام سے آپ کو بتاتی ہوں کسی تکلف کی کوئی ضرورت نہیں میں نے حتمی انداز میں کہا ادھر ہی بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے تمہیں کس بات میں پریشان کر رکھا ہے وہ گلوگیر آواز میں بولی تھانے دار صاحب میری عزت کو خطرہ ہے کیسا خطرہ میں نے حمدردی بھرے انداز میں پوچھا پھوری مجھے غلط راپت ڈالنا چاہتا ہے وہ امداد طلب نظر سے مجھے دیکھتے ہو بولی اگر آپ نے میری مدد نہیں کی تو میں برباد ہو کر رہ جاؤں گی میں ضرور تمہاری مدد کروں گا نرگس میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا لیکن میری شرط یہ ہے کہ تم مجھے سب کچھ سست بتاؤ گی میں آپ سے مل کر سچی تو سامنے لانا چاہتی تھی وہ روحاسی ہو گئی کل جو واقعہ پیش آیا اس کے آپ کو خبر ہے اس کالی شیطان نے آپ کے ایک سپائی کو بھی پوری طرح زخمی کر دیا تھا کالی شیطان کے الفاظ نرگس نے پھوری کے لیے استعمال کیے تھے ابھی تک میرا پھوری سے سامنا نہیں ہوا تھا لیکن میری معلومات کے مطابق پھوری ایک کالا بوجنگ انسان تھا اس کی مکرو شکل دیکھ کر عام انسان خوف زدہ ہو جاتا تھا بس صورت ہونے کے علاوہ وہ بد کردار بھی تھا اور لڑائی پھڑائی کا شوقین بھی اس لئے کوئی شکل پھوری کے مو لگنے کی کوشش نہیں کرتا تھا مجھے جو کچھ معلوم ہے تم اس کو فیلحال ایک طرف رکھ دو میں نے متدل آواز انداز میں کہا میں تمہاری زوان سے سننا چاہتا ہوں کہ پھوری کس طرح تمہیں برباد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ عابدہ کی طرح مجھے بھی پورے سلطانباد میں بدنام کر دے گا اس نے زخمی لہجے میں بتایا کونسٹیپٹ راشد نے نرکیس کی ذات کے حوالے سے پھوری کے مضموم عزائم سے مجھے پوری طرح آگا کر رکھا تھا لیکن نرکیس کے سامنے میں بالکل انجان بن گیا اور اس کی بپتہ میں گہری دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے سوال کیا پھوری تم سے کونسی بات منوانا چاہتا ہے اور یہ بھی بتاؤ کہ عابدہ کون ہے پھوری چاہتا ہے کہ میں رانہ صاحب کے دیرے پر ایک رات گزار کر رانہ صاحب کے مہمانوں کی خدمت کروں وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بتانے لگی میں جانتی ہوں کہ رانہ صاحب کے مہمان ادھر دیرے پر کیا کرنے آتے ہیں میں ان کی خواہش پوری نہیں کر سکتی اس لئے میں نے پہلے پھوری سے بہانہ کیا کہ میں باسد کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر بھلا دیرے پر کس طرح رات گزار سکتی ہوں وہ بولا باسد کی فکر نہ کرو رانہ صاحب اسے کسی ضروری کام سے ایک رات کے لیے اسلام آباد سے باہر بھیج دیں گے میں پھر بھی نہیں مانی اور پھوری کی بات ماننے سے انکار کر دیا میں نے کھرے کھرے الفاظ میں اسے کہہ دیا کہ میں کسی بھی قیمت پر اپنے خواہن سے بے وفائی نہیں کر سکتی میری طرف سے صاف انکار سن کر وہ دھمکیوں پر اتر آیا اور مجھ سے بتمیزی کرنے لگا اسی وقت آپ کا ایک سپائی وہاں پہنچ گیا اس کے بعد کی کہانی آپ کو معلوم ہی ہے بات کی اختتام پر کتپٹے سے اپنی نم آنکھوں کو خوش کرنے لگی میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے اپنایت بھرے انداز میں کہا نرکز بات کی کہانی تو مجھے معلوم ہے میں تم سے پہلے والی کہانی سننے یہاں آیا ہوں وہ گردن اٹھا کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی میں نے آپ کو سب کچھ تو بتا دیا ہے لیکن آبدہ کا قصہ دورہ ہے ابھی میں نے کریتنے والے انداز میں کہا آبدہ وہ ایک افسردہ سی سانس خارج کرتے ہوئے بولی اس کا تعلق بھی سلطانہ باد ہی سے تھا پھوری نے آبدہ کو بھی بدکاری کی راہ اختیار کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی تھی لیکن آبدہ اس کی خواہش کے سامنے جھکی نہیں نتیجے میں پھوری نے ترہ ترہ کی من کھڑک باتیں پھیلا کر آبدہ کو پورے سلطانہ باد میں بدنام کر دیا تھا پھر ایک روز آبدہ نے خودکشی کر لی وہ زلط اور اسوائی کے دکھ کو پرداشت نہیں کر سکی تھی اس لئے اس نے اپنی جان دے دی اوہ میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا تھانیدار صاحب میں بدکتدار نہیں ہوں نرگز کی آنکھیں ڈبڑبائیں میں بدکاری کی رہ پر چلنا بھی نہیں چاہتی اور آبدہ کی طرح بدنام ہو کر حراموت بھی مرنا نہیں چاہتی اسی لئے میں نے آپ کو مدد کے لئے پکارا ہے اوپر خدا ہے اور نیچے آپ خدا رہا مجھے ان ظالموں سے بچائیں نرگز کی عمر پچیس چھپیس سال رہی ہوگی میری معلومات کے مطابق باسیس سے اس کی شادی کو لگ پر چار سال ہو گئے تھے مگر ابھی تک وہ لوگ بے اولاد تھے نرگز بھرے بھرے جسم کی مالی کے خوش شکل اور جازب نظر عورت تھی لیکن لاچاری اور بے وسی نے اس کی نرگزی آنکھوں میں آنسو بھر دیئے تھے مجھے اس کی حالت پر بڑا ترس آیا وہ واقعیتاً ایک مظلوم عورت تھی نرگز میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے مخاطب کیا وہ ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھوں کو ساف کرتے ہوئے جلدی سے بولی جی تھانے دار سخاب جب تم نے کہہ دیا کہ اوپر خدا اور نیچے میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں تو پھر رونا دھونا کس لیے میں نے موتا دل انداز میں کہا اب تم اللہ پر بھروسہ رکھو وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا نیچے زمین پر جو کچھ بھی ہوگا اسے میں سمال لوں گا لیکن تمہیں میری ایک بات ماننا ہوگی کون سی بات تھانے دار سخاب اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا آج اور اس کے بعد مزید تین دن تک تم نے اپنے گھر سے اکیلے باہر قدم نہیں نکالنا میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا اگر کہیں جانا ضروری ہو تو باست باست کو ساتھ لے کر جانا اگر باست تمہارے پاس نہ ہو تو تم نے گھر کے اندر بند ہو کر بیٹھے رہنا ہے باست کے علاوہ کوئی بھی شک تمہارا دروازہ کھٹ کھٹ آئے یا تمہیں آواز دے کر باہر نکلنے کو کہے تو تم نے اس کی بات پر دھیان نہیں دینا میری بات تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے نا جی تھانے دار سخاب وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جلدی سے بولی میں آپ کی بات کچھ چنگی طرح سمجھ گئی ہوں آپ نے جو بھی کہا ہے میں وہ کر لوں گی اگر تم نے میری ہدایت پر عمل کیا تو سمجھو کہ تمہاری عزت ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جائے گی میں نے حوصلہ دن آنے والے انداز میں کہا پھر پھوری یا اسی ٹائپ کے کسی اور لوفر کو تمہاری طرف میلی نگاہ سے دیکھنے کی جررت نہیں ہوگی اور میں نے لمحاتی توقف کر کے اس کی آنکھوں میں جھاکا پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا اور نہ ہی تمہیں آبدہ کی طرح خودکشی کرنا پڑے گی میری بات سن کر اس کی آنکھیں چھلک پڑیں لیکن یہ غم کے نہیں بلکہ خوشی کے آنسو تھے وہ بہت ممنونیت بھرے لہجے میں بولی آپ کا بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب شکر اس خدا کا ادا کرو نرکس جس نے مجھے تھانے دار بنا کر اس علاقے میں بھیجا ہے میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اب میں یہاں سے جا رہا ہوں تم دروازے کو اچھی طرح بند کر لو جی وہ بس اتنا ہی کہہ سکی میں تسلی دلاسہ دے کر اس کے گھر سے نکل آیا اگلے روز یعنی تیرہ فروری کو میں تھانے میں بیٹھا روز مرہ کے کام نمٹا رہا تھا کہ کونسٹیبل رفیق مجھے نظر آ گیا جب سے میں نے دو ضروری کام اس کے سپورت کیے تھے وہ تھانے میں بہت کم دکھائی دیتا تھا زیادہ تر وہ تھانے سے باہر میرے بتائے ہوئے کاموں میں مصروف رہتا تھا میں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھا رفیق تمہاری کارتدگی کی تفصیلی رپورٹ تو میں ایک ماہ کے بعد ہی تم سے طلب کروں گا اتنا بتا دو کہ تمہارا کام کیسا چل رہا ہے شاندار وہ بڑے فخر سے بولا میں آپ کی نگاہ میں سرخورو ہونے کے لئے پوری تندہی سے کوشش کر رہا ہوں ملک صاحب شاباش میں نے توصیفی لہجے میں کہا کامیابی صرف انہی کے قدم چومتی ہے جو تندہی سے مسلسل کوشش میں لگے رہتے ہیں جی ملک صاحب اس نے فرما برداری سے کہا آج میں تمہیں ایک خاص ٹٹپ دے رہا ہوں میں نے رازدارانہ انداز میں کہا مجھے کہیں سے ایک اطلاع ملی ہے اگر وہ اطلاع درست ثابت ہوئی تو سمجھو تم ایک بڑا مار کا مار لوگے آنے والی رات میں میرانہ سلطان کے ڈیرے پر دھاوہ بولنے کا فیصلہ کر چکا تھا کانسٹیبل رانہ سلطان کا خاص آدمی تھا یہ کمبخت اپنے مہکمہ جاتی فرائز کو پسے پش ڈال کر رانہ سلطان کی چاکری میں لگا ہوا تھا میں نے تھانے کے معاملات سے رفیق کی توجہ ہٹانے کے لیے اسے دو بیکار کے کام سوم دیئے تھے تاکہ یہ رانہ سلطان تک کسی قسم کی کوئی خبر نہ پہنچا سکے آج کی رات اس مشن کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی چنانچہ میں رفیق اور رانہ سلطان کے ڈیرے سے دور مصروف رکھنا چاہتا تھا مارکہ ماننے والی بات سنکا اس کے آنکھیں باچھے کھل گئیں گہری دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے استراری لہجے میں پوچھا ملک صاحب آپ مجھے کون سی ٹپ دینا چاہتے ہیں مجھے پتہ چلا ہے کہ آج رات کسی وقت وہ دنگر چور دو درجن مصروف کا مویشیوں کے ساتھ نہر کو عبور کرنے والا ہے میں نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا اگر آج رات تم نے نہر پر پوری طرح دھیان دیا تو سمجھو کہ وہ دنگر چور لازمی تمہارے ہتے چڑھ جائے گا تم ایک ہی رات میں ہیرو بن جاؤ گے وہ خوش ہوتے ہوئے بولا ملک صاحب میں آج کی پوری رات نہر کے کنارے پر ہی گزاروں گا بہت خوب میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرح دیکھا اور کہا رفیق میں تمہاری کامیابی کے لیے تہے دل سے دعا گو ہوں وہ میرا شکریہ دا کر کے رخصت ہو گیا رات کے دس بجے تھے وہ تیرہ اور چودہ فروری کی درمیانی شب تھی جو میں رات کے دن ختم ہو کر جمعہ لگ چکا تھا میں اس وقت سلطان آباد کے قبرستان میں کونسٹرپل راشد اور بہادر کے ساتھ ڈیرہ جمعہ بیٹھا تھا راشد تھوڑی دیر پہلے ہی وہاں پہنچا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ رانہ سلطان کے چاروں مہمان ڈیرے پر پہنچ گئے ہیں اور پینے پلانے کے ساتھ ہی تاش کے پتوں کا کھیل شروع ہو چکا تھا یہ محفلے لو فران آدھی شب تک چلنا تھی اس کے بعد رانہ سلطان اپنے دو آتمیوں کو لے کر ڈیرے سے روانہ ہو جاتا اور چاروں مہمان باقی ماندارات کو ایش و اشرت سے گزار دیتے میں نے ڈیرے پر دھاوا پولنے کے لیے رات گیارہ وجہ کا وقت مقرر کیا تھا اس وقت دیرے والی پارٹی اروج پر ہوتی اور سب سے بڑی بات یہ کہ رانہ سلطان بھی بنفس خلیظ وہاں موجود ہوتا لہٰذا پولیس کی تمام تر کارروائی رنگے ہاتھوں کی رہین منت ہوتی اور رانہ سلطان کے لیے بچت یا فرار کا کوئی دروازہ کھلانا رہتا ہم اس وقت جس قبرستان میں گھات لگائے بیٹھے تھے وہاں سے رانہ سلطان کا دیرہ محض چندگرس کی دوری پر تھا ہم بہ آسانی ایک منٹ میں وہاں پہنچ سکتے تھے بیک اپ کے طور پر میں حوالدار سجاول اور کانسٹیبل تفیل کو بھی ساتھ لے آیا تھا جو ہم سے کچھ فاصلے پر دیرے کے انتہائی نزدیک درختوں میں چھپے ہوئے تھے کانسٹیبل کے پاس وہ تھیلہ بھی تھا جس میں آدھی درجن اہانی زیورات رکھے ہوئے تھے میں نے حوالدار سجاول سے کہہ رکھا تھا کہ جب میں بسل بجاؤں تو اسے ہوشیار باش ہو جانا چاہیے بسل بجنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں ان کی مدد کی ضرورت ہے ایسی صورت میں انہیں فوراں دیرے پر پہنچ رہا ہوگا اس دوران میں وہ لوگ اگر دیرے پر موجود افراد میں سے کسی کو فرار ہوتا دیکھیں تو فوراں اسے گرفتار کر لیں میں نے کانسٹیبل ساشت سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا تم نے مجھے بتایا تھا کہ چار مہمانوں کی خدمت کے لیے دو عورتوں کا بدوبست کیا جائے گا ایک تو زہدہ تھی اور دوسری کا کیا ہوا بھوری بھیم نگر سے کسی کو پکڑ کر لائیا ہے ایک پشاور عورت کو راشد نے تنزیہ لہجے میں بتایا اس کا نام نازلی ہے اور وہ اس نوعیت کی خدمتوں میں بڑی مخارت رکھتی ہے شکر ہے نرکس کی تو جان چھوٹی میں نے کہتے ہوئے میں نے کہا ورنہ یہ مردور پھوری تو اسے گناہ کی دلدن میں دھکیلنے کا پکہ پروگرام بنائے بیٹھا تھا ہم نے اس وقت گورکن امداد حسین کے کمرے میں ڈیرہ جمعہ رکھا تھا اور گورکن خود بھی وہاں موجود تھا امداد حسین کو میں نے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ ہم جو کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں اس کی ہوا قابلستان سے باہر نہیں نکلنا چاہیے اس نے اللہ کی قسم کھا کر مجھے اپنے اتمنان بھرے تابن کا یقین دلایا تھا تاہم میں نے حفظ مات قدم کے طور پر میں کوئی رسک لینے کو تیار نہیں وہ لاک شریف نفس سہی لیکن موجودہ صورتحال میں آنکھ پن کر اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا میرے اور کانسٹیبل راشد کے ماں بین ہونے والی گفتگو کے دوران میں دو تین بار پھوری کا نام آیا تھا اور میں نے دیکھا تھا پھوری کے ذکر پر کانسٹیبل بہادر کے چہرے پر ناپسندیدگی کے تاثرات ابر آئے تھے میں نے اس سے مخاطب ہوتے ہو پوچھا بہادر کیا بات ہے تم اتنے بیزار کیوں دکھائی دے رہے ہو مالک صاحب وہ شکایتی نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا پھوری کو واپس سلطان آباد آئے ہوئے چوبیس گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے لیکن ابھی تک آپ نے اس کے خلاف کوئی کانونی کارروائی نہیں کی میں بہادر کے شکوے کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا گورکن کے کمرے میں لالٹین روشن تھی جس کی مخصوص زرد روشنی میں ہم ایک دوسرے کے چہروں کو پاس آنی دیکھ پا رہے تھے میں نے ٹھیرے ہوئے لہجے میں کہا بہادر جس قسم کا ایک تھیلہ کانسٹیبل تفیل کے پاس ہے ویسا ہی ایک تھیلہ میں نے تمہیں بھی دیا تھا تم جانتے ہو کہ اس تھیلے کے اندر کیا ہے جی جانتا ہوں وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا اس تھیلے کے اندر خطکڑیاں ہیں یہ آہنی زیورات میں کسی نمائش میں رکھنے کے لیے ساتھ لے کر نہیں آیا میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا ہم اس وقت تھانے کی آدھی سے زیادہ نفری کے ساتھ جس مشن پر ہیں اس میں متعب گرفتاریاں عمل میں آنے والی ہیں اور ان میں پھوری بھی ہوگا پھر میں نے کانسٹیبل راشد کے طرف دیکھتے ہوئے تصدیق طلب انداز میں پوچھا کیوں بھئی راشد پھوری بھی ہوگا نا راشد کا ایک قابل بھروسہ بندہ ظہور رانہ سلطان کی ڈیرے پر موجود تھا وہ راشد کے لیے ایک باعتماد مقبر کے طور پر کام کرتا تھا اور اسے پل پل کی خبریں دیتا رہتا تھا راشد نے میرے اس تفسار کے جواب میں کہا ست فیصد ہوگا ملک صاحب میری اطلاعات کے مطابق تھوڑی دیر پہلے تک پھوری ڈیرے پر موجود تھا سن لیا تم نے میں نے بہادر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا پھوری یقینا تمہارے ہاتھ لگے گا اور پھر تھانے پہنچتے ہی میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا تم ڈل کھول کر اپنی بھڑاس نکال لینا بس اب خوش اگر ہم پھوری کو کلی گرفتار کر لیتے تو آج والا مشن کھٹائی میں پڑ سکتا تھا کونسٹیبیل راشد نے بہادر کو سمجھاتے ہوئے کہا آج کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے پھوری کو دانستہ نظرانداز کیا گیا ہے بات بہادر کی سمجھ میں آگئی تو وہ شانت ہو گیا اس وقت بلا شک و شبہ میرا حادث سے زیادہ عملہ اس مشن میں لگا ہوا تھا میں دو کونسٹیبیل کے ساتھ کبرستان میں مورچہ سمالے بیٹھا تھا حوالدار سجاول کونسٹیبیل تفیل کی مہیت میں ڈیرے کی نگرانی کر رہا تھا تھانے میں اے ایس آئی فیروز اور کونسٹیبیل جاویت موجود تھے جبکہ کونسٹیبیل رفیق نہر کے کنارے بیٹھا کسی فرضی ڈنگر چور کی آمد کا انتظار کر رہا تھا ہمارے درمیان ہلکی پھلکی گفتگو کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ مجھے کبرستان کے نزدیک قدموں کی آواز سنائی تھی اس وقت رات کے ساڑھے دس بجے تھے میں نے چوک کر کونسٹیبیل راشد کی طرف دیکھا اس نے بھی انسانی قدموں کی آواز سن لی تھی یہ کون ہو سکتا ہے اس نے اُڈھن زیادہ نظر سے مجھے دیکھا دیکھ کر ہی پتہ لگایا جا سکتا ہے میں نے کہا وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پڑے حسم سے بولا میں دیکھ کر آتا ہوں آپ لوگ تیار رہنا اگر مجھ پہ کوئی مسئبت آئی تو میں مخصوص انداز میں تیز سیٹی بجاؤں گا آپ میری ودد کو آ جانا بے فکر ہو کر جاؤ میں نے اس کی شانے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا ہم بلکل تیار بیٹھیں کوئی بھی موچنی چھوگی تو تم پر ایک زرانت نہیں آنے دیں گے راشد کمرے سے نکل کر اندھیرے میں غائب ہو گیا میں نے اپنی سماعت کو ان نامالوں قدموں کے آواز پر مرتقص کر رکھا تھا چند لمحات تک وہ آوازیں سنائی دیتی رہیں پھر خاموشی چھا گئی اس کا بازے مطلب یہی تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا یا تھے وہ کسی جگہ پر رک گئے تھے میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ آنے والے لمحات کا انتظار کرنے لگا مجھے زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑا لگ بگ پانچ منٹ کے بعد کونسٹی بل راشد واپس آ گیا اور سرسراتی ہوئی آواز میں بتایا ملک صاحب سارے کیس ایک ساتھا لوگ گئے ہیں یہ تم کیا کہہ رہے ہو میں نے علچن زدہ لہجے میں پوچھا پتا ہے ادھر باہر کون تھا وہی جانی لہجے میں بولا اگر مجھے پتا ہوتا تو تمہیں معلوم کرنے کیوں بھیجتا وہ دو افراد تھے کونسٹی بل راشد نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا ایک پھوری اور دوسرا چودری ریاست علی چودری ریاست علی میں نے حیرت پرے لہجے میں پوچھا یعنی گمشدہ چودری ریاست کپپ جی بالکل وہی اس نے اس بات میں گردن ہلائی چودری ریاست علی یہاں کیا کر رہا ہے میں نے پوچھا اور وہ بھی پھوری جیسے بد کماش کے ساتھ میں نے پھوری اور چودری ریاست علی کے درمیان ہونے والی چند باتیں سن لی ہیں راشد نے بتایا چودری ریاست علی اپنے بیٹے کی بازیابی کے لیے آدھی رات کو یہاں آیا ہے اور اپنے ساتھ تاوان کی رقم مبلک پانچ ہزار روپے بھی لائیا ہے پھوری نے اس کے پاس رقم دیکھ کر اپنا اتمنان کر لیا ہے اب وہ ڈیرے کے قفیہ کمرے میں مقید چودری ریاست کو لینے گیا ہے ایک ہاتھ سے وہ پانچ ہزار روپے وصول کرے گا اور دوسرے ہاتھ سے چودری ریاست کو اس کے باپ کے حوالے کر دے گا یہ سب کچھ آئندہ دس منٹ کے اندر ہونے والا ہے اوہ میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ رانہ سلطان دیگر جنائیم کے ساتھی اغوا برائی تاوان کے معاملات میں بھی ملبس ہے کسی نے چودری ریاست کو راجگر سے اغوا کر کے اپنی پرائیویٹ جن میں بنتا رکھا ہے اور اس کام میں پوری اس کے لئے فرنٹ مین کا کردار ادا کر رہا ہے گویا رانہ سلطان کی پانچوں اگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہے پانچ ہزار روپے کافی بھاری رقم ہے آپ کو میرا آخری جملہ بلکل مزاک لکا ہوگا کیونکہ میں نے پانچ ہزار کو کافی بھاری رقم کہہ دیا ہے یہ سچے کہ آج کل پانچ ہزار روپے ایک معمولی رقم شمار ہوتے ہیں لیکن یہ جس زمانے کا واقعہ ہے ان دنوں ایک عام آدمی کی مہانہ تنقہ تیس سے چالیس روپے ہوا کرتی تھی سونا ساٹھ روپے تولہ مل جاتا تھا اور پندرہ سے بیس روپے میں ایک درمیانی فیملی کا مہینے بھر کا راشن بھرا جا سکتا تھا ان اعداد و شمار کی روشنی میں آپ اس زمانے کے پانچ ہزار روپوں کو آج کل کے کمو بیش پچیس لاک روپے سمجھ لیں کیا کرنا ہے ملک صاحب راشد نے ولولا انگیز لہجے میں پوچھا تم باہر جا کر چودری ریاض ستلی سے تھوڑے فاصلے پر موجود رہو میں نے ذہن میں آنے والے فوری منصوبے سے اسے آگا کرتے ہوئے کہا میں اس راستے پر نظر رکھوں گا جدھر سے پوری چودری ریاض کو لے کر آنے والا ہے یعنی ڈیرے کی سمت اور بہادر یہیں رکھ کر ہماری واپسی کا انتظار کرے گا میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس خارج کی پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا چودری ریاض کو زندہ سلامت بازی آپ کرانا سب سے زیادہ ضروری ہے جب پوری چودری ریاض کو اس کے باپ کی تحویل میں دے کر پانچ ہزار کی رقم وصول کرے گا تو ہم رنگے ہاتھوں پوری کو گرفتار کر لیں گے تم اور بہادر چودری باپ بیٹے اور گرفتار شدہ پوری کو اور گرفتار شدہ پوری کو اسی ٹانگے میں تھانے لے جانا جس میں بیٹھ کر ہم یہاں تک پہنچے ہیں باقی باتیں تھانے میں کریں گے اور آپ راشد نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا تم لوگوں کو تھانے کی طرف روانہ کرنے کے بعد میں ڈیرے پر تھاوہ بول دوں گا میں نے پورا زم لہجے میں کہا اگر مدد کی ضرورت پیش آئی تو میں سجاول اور تفیل کو بھی بلالوں گا میرے خیال میں ہم تینوں بہ آسانی ڈیرے والے معاملات کو سمال لیں گے رانہ سلطان کا دستراز اپنی بدعمالیوں کے ٹھوز ثبوت کے ساتھ میں رانہ سلطان کے خلاف اتنے زیادہ ثبوت مل جائیں گے کہ وہ میرے سامنے چوب ہی نہیں کر سکے گا راشد اور بہادر نے میرے منصوبے کی تائید کی چنانچہ ہم بہادر کو گورکن کے کمرے میں چھوڑ کر قبرستان کے اندھیرے میں قائب ہو گئے کمرہ چھوڑتے وقت میں نے بہادر کو خصوصی ہدایت کی تھی کہ وہ گورکن امداد حسین پر کڑی نگاہ رکھے اور کسی بھی قیمت پر اسے کمرے سے پاہن نہ جانے دے کیونکہ وہ ہمارے آزائم سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا اگر اس کے ذہن میں رانہ کی امدادی کا کیڑا کل بلا اٹھتا تو وہ ہمارے لئے مشکلات کھڑی کر سکتا تھا لہٰذا اپنے منصوبے کی تکمیر تک میں کسی غلطی یا کتاہی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا اگر آپ نے پورے اعداد شمار کے ساتھ منصوبہ وندی کی ہو تو آپ کی کامیابی کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں میں نے پچھلے تین چار روز میں رانہ سلطان پر پکا ہارڈ ڈان لے کے لئے جتنی دماغ سوزی اور اپنے عملے کے قابل اعتماد افراد کی جتنی ذہن سازی کی تھی اس محنت کے سو فیصد نتائج پرامد ہوئے پوری کی کامیابی کے ساتھ گرفتاری سے لے کر رانہ سلطان اس کے عیاش جواری مہمان آپرو باختہ عورتوں اور دیگر عیش و عشرت کے ملازمین کو آہینی زیورات پینانے میں مجھے کسی دکت یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا رات کے بارہ بجے تک وہ سب لوگ میرے تھانے میں تھے میں نے اسی رات چودری ریاست علی اور اس کے فرزندے ارجمن چودری ریاست کو دو کونسٹیبلز کی حفاظت میں ایک ٹانگے پر سوار کر کے راجگرد روانہ کر دیا چودری ریاست علی کے مبلک پانچ ہزار روپے بھی میں نے اسے واپس دلوا دیئے تھے میں اگر چاہتا تو اتنی رات گئے انہیں راجگرد نہ بھیجتا اور تھانے ہی میں ان کی شب بسری کا بدوست کر سکتا تھا مگر دو اسباب کی بنا پر میں نے ایسا نہیں کیا اول تھانے کی فضاء چودری ریاست علی اور چودری ریاست کی شب بسری کے حوالے سے ان کے شائعہ نشان نہیں تھی دویم چودری ریاست علی نے مجھ سے ایک درخواست کی تھی ملک صاحب آپ ہمیں جانے کی اجازت دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی ادھر راجگرد میں ریاض کی ماں آسیا اور چھوٹی بہن فرزانہ اس کی راہ دیکھ رہی ہیں میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ کسی بھی قیمت پر میں آج کی راج ریاض کو واپس لے کر آوں گا گھر جانے کی درخواست تو رانو سلطان نے بھی مجھ سے کی تھی لیکن وہ بدباطن جس وقت کا اس کے لیے تو تھانے کی حوالات کا ٹھنڈ اٹار فرش اور مچھردار فضائی مناسب اور موضوع تھی میں نے اس پر فولادی گرفت اس لیے نہیں ڈالی تھی کہ اس کی فرمائش پوری کرتا پھر ہوں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے پوری کو کونسٹیبل بہادر کے حوالے کر دیا تھا تاکہ وہ اپنی بہادری کے جوہر دکھا سکے اور پوری کو باور کرا سکے کہ قانون کے رکھوالوں پر خات اٹھانے کا کیا انجام ہوتا ہے